بجٹ کی حوالے سے بات کرنی ہے سب سے پہلے تو اس بجٹ کو لانے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے پھر یہ بجٹ ہی ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بجٹ کا جائزہ بھی لیں تو یہ پبلک فرنڈلی بجٹ کہیں سے نہیں ہے جو کہ نون لیگ حکومت کا ایک خاصہ راہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ الیٹ کے لیے بجٹ بناتے ہیں اس بجٹ کا پروسیجر اس کی ٹائمنگ اس کی لیند انہی بیسز پہ اس بجٹ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا اس بجٹ کو اس لیے پہ ریجیکٹ کرنا ہوگا کہ یہ غیر اخلاقی غیر اصولی اور ایک امورل بجٹ ہے یہ بجٹ ایک سال کا انہوں نے پیش کیا ہے جو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز لیجسلیٹرز کو اس کی تیاری میں شامل نہیں کیا گیا دونوں عوانوں کے لیجسلیٹرز کو اس کی تیاری میں کسی صورت ان کی شمولیت نہیں رکھی گی جس کو جتنی بھی جس کی مضمت کی جائے کم ہے اب ہم کرزوں کی بات کریں دوہزار آٹھ میں ہم نے دیکھا کہ ہر پاکستانی پر سینٹیس ہزار روپے کرزا تھا دوہزار تیرہ میں یہ بڑھ کے اسی ہزار روپے پر پاکستانی پر یہ کرزا گیا اور آج یہ شرمناک حد تک پہنچ چکا ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہر پاکستانی پر یہ کرزا ہے نون لیگ جس نے ان کی حکومت نے کرزوں کے سارے ریکارڈ توڑے ہیں اور کسی عام طریقے سے نہیں ٹوڑے انیس سو سنتالیس سے لے کر ان کی حکومت دوہزار تیرہ میں جو آئیے اس تک کا کرزا ایک طرف اور ان صرف پانچ سالوں میں وہ تین گناہ بھی اس سے زیادہ کرزا انہوں نے لیا ہے سترہ ٹریلین کے قریب دوہزار آٹھ میں اگر ہم دیکھیں تو سکس پوائنٹ ٹری ٹریلین کے قریب تھا آج یہ ٹوئنٹی ٹریلین کے پاس ہے یہ بہت ابنورمل ایک صورتحال ہے جس کو پتہ نہیں ہے کس طرح سے اڈریس کریں گے بجٹ میں ان کرزوں کے حوالے سے گردشی کرزوں کے حوالے سے جنہیں گردشی کرزے کہا جاتا ہے لیکن وہ ہیں سارے لوسز جو کہ ٹریلین کے پاس ہیں وہ پیسہ کہاں سے آئے گا بجٹ has no answers to that تو بجٹ میں اس کا بھی جواب ہونا چاہیے اور جو پبلک سیکٹر کا جو کرزہ ہے ایک ٹریلین کا وہ کہاں سے آئے گا اس کی بھی بات ہونی چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بجٹ امیر کے لیے ہے تو اس میں سیدھی سی چیز ہے کہ ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسس کو بڑھا دیا جاتا ہے عام استعمال کی چیزیں کوکنگ آئل ہے اس کے علاوہ چینی ہے دودھ ہے گیس ہے بجلی ہے ان پر ٹیکسس کو بڑھا دیا جاتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسس کی اوپر یہ تھوڑی سی گمک کرتے ہیں لیکن اس سے غریب آدمی کو کوئی کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ شاعر نے کہا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی یہ بجٹ صرف و صرف الیٹ کیلئے ہے اور چالیس فیصد جو ٹیکس ہے وہ موبائل کارڈ پر انہوں لگایا آپ کو کنگ آئل پہنے انہوں نے لگایا پنتالیس فیصد ٹیکس جو ہے وہ دودھ پہنے انہوں نے لگایا تو عام جو خردوشنہ کی چیزیں خردوشنہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر تو ٹیکسس کی بھرمار ہے اور ایمنیسٹی سکیم جی ٹیکس ہم نیٹ بڑھا رہے ہیں ایمنیسٹی سکیم چار یہ لے کر کے آئے ہیں کسی میں بھی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا بلکہ بیس لاکھ ٹیکس فائلس تھے دو ہزار سات میں چار انہوں نے ایمنیسٹی سکیمز لگائیں اور آج وہ ٹیکس فائلس کم ہو کر دس لاکھ ہو گئے ہیں بڑھنا تو دور کی بات آدھے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلس اور ایمنیسٹی سکیم کو اس بجٹ کا حصہ بنانا یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایمنیسٹی سکیم کا یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا اہم چیز ہم اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے کم پیسہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کی اوپر صورتحال یہ ہے کہ پچیس میلین بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں لیکن جی ڈی پی کا ہم لویس پرسنٹیج جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے تقریباً سترہ فیصد بڑھا دیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ یہ پندرہ فیصد بڑھا چکے ہیں اور جو پی ایم کے جو فورن ٹرپس ہیں ان کے اوپر انہوں نے 1.9 بلین کی رقم مختص کی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے بات کرتے ہیں جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو گلوبر رینکنگ ہے چیرمن صاحب اسے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی صورتحال گرتی جاری ہے دوہزار سترہ میں پاکستان جو ہے ایک سو سنتالیس میں نمبر پہ آ گیا ہے یہ صورتحال قدر بہتر تھی دوہزار آٹھ میں جب ہم سیونٹی سکھ نمبر پہ تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس تیوڈے وی ایر آٹھ ہنڈرین فورٹی سیمتھ پوزیشن تو یہ دن بہ دن جو ہے یہ بد سے بدتر ہوتے جائے گے اب اس بجٹ کی ضرورت بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس لیے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آنا ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور وہ آنا ہے مثال کے طور پہ تین سو عرب روپے جو اسٹیبلش ہوئی ہے کرپشن جہاں پوری دنیا میں اب نینے لاؤز بن رہے ہیں یوکے کا جو فرسٹ سے لاؤ آیا پوری دنیا میں لوگ لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے کہ کس طرح سے اپنے اپنے ملکوں میں کرپشن کم کی جائے یہاں پہ انفرشنٹی ہمارے ہاں لاؤز بنتے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے اور اداد و شمار اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے ٹین بلین ڈالرز ایئر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے پاکستان سے پیسہ بائے جا رہا ہے اس پیسے کو دیکھیں اور دوسرا پیسہ وہ دیکھیں جو ڈیلی کی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے ایک سو تین تیس ملین ڈالر روزانہ کی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے پاکستان کا پیسہ اور یہ پیسہ اور وہ جو بائے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو چوری کے کرپشن کے منی لانڈرنگ کے ایسٹس ہیں وہ واپس لائیں آپ کو بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے خرچیں آپ کے ادھر سے نکل آئیں گے تو there is a way to do that اور وہ ہوگا کیونکہ وہ آنے والی حکومت میں ضرور کرنا ہے اور ہمیں ایک امید ہے اور انشاءاللہ وہ جو تبدیلی آئے گی تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی لیکن اس بجٹ کے اوورال اگر جائزہ لیں جب بھی کسی چیز کے لیے کچھ پیسے مختص کی جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی ائرپورٹ کی inauguration ہوئی بڑے فقر سیجی inauguration ہو رہی ہے اس کا جو انہوں نے estimate کیا تھا وہ تھا 32 32 billion روپے کا یہ بنا کتنے میں 105 billion میں یہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ 105 میں بنا یہ سے بھی زیادہ لیکن 105 تو بجٹ کے اندر مختص کرنا ہے ایک چیز ہوتی ہے آپ کے خرچیں کہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں کس وجہ سے وہی 133 million daily corruption کی وجہ سے وہی 10 million dollars a year money laundering کی وجہ سے تو جب تک ہم corruption کو money laundering کو نہیں روکیں گے یہ بجٹ بجٹ بنانے سے پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا ہمیں ایسی چیزوں پر دیکھنا ہے کہ پاکستان پیسہ لائے گا کہاں سے نہ production ہے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے مزدوروں کے آپ حالات دیکھیں کسانوں کے آپ حالات دیکھیں یہ بجٹ یہ باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کو دیمت کی طرح چیز کھا رہی ہے وہ ہے corruption اور اسی سے آپ کے ملک کی حالات بہتر ہوں گے جب آپ corruption کو کم کریں گے ایسی legislationز لے کر آئیں گے ایسے bills لے کر کے آئیں گے جہاں پہ corruption کے آپ پیچھے جائیں گے تو تب جا کے آپ کو بجٹ بنانے میں بھی آسانی ہوگی اور پاکستان کا بھی بھلا ہوگا لئے ہمارے 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 میں سنیٹر مشہہہدلہ خان